الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا سلی اللہ نبی انار سلی اللہ محمد ویورٹس سے پہلے کہ اس ویڈیو کے موضوع کی جانب بڑھیں ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سے باخبر رہیں اور نیت کر لیں کہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے اور شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے ویورٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت کا بیان جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اس کو بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ سنا جو کوئی مثال اس کی تاریخ میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے ورنہ دنیا کی آلہ سے آلہ شیئے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں اس کو جنت کہتے ہیں جنت کو بنے ہزار ہا سال ہو گئے جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور کبھی ختم نہ ہو جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی پھر بھی جانے والوں کی وہ قصت ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھوٹا ہوگا اس نے قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں جنت کی دیواریں سونے اور چانڈی کی ایٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں ایک ایٹ سونے کی ایک چانڈی کی زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موٹی اور یاکوٹ ہے جنت میں موٹی کے خیمے ہوں گے جس کی بلندی ساٹھ میل ہے جنت میں چار دریہ ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہوگی وہاں کی نہریں زمین کھوٹ کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موٹی کا دوسرا کنارہ یاکوٹ کا اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے وہاں کی شراب دنیا کیسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والا بے اقل ہو جاتا ہے اور بےہودہ بکتا ہے وہ پاک شراب ہے ان سب باتوں سے پاک اور منظرہ ہے جنتیوں کو جنت میں حق اسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراں ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کو کھانے کا جی چاہے گا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا اگر پانی وغیرہ پینے کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک انداز کے موافق پانی دودھ شہد اور شراب کا ہوگا ان کی خواہش سے ایک کترہ کم نہ ایک کترہ زیادہ پینے کے بعد خود و خود جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جائیں گے وہاں نجاست گندگی پیخانہ پیشاب خوب کان کا میل ناکہ میل بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے ایک خوشبودار پرہت بخش دکار آئے گی خوشبودار پرہت بخش پسینہ نکلے گا سب کھانا حضم ہو جائے گا اور پسینے اور دکار سے مشکی کی خوشبو نکلے گی ہر وقت زبان پر تزبیع اور تقویر جاری رہے گی ہر شخص کے سرحانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں چاندی اور سونے کا پیالہ نئے نئے رنگ کی نئے مطر کا ہوگا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی ہر نوالے میں ستر مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا جنتیوں کی لباس نہ تو پرانے پڑھیں گے اور نہ ان کی جوانی خونا ہوگی پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چود ہی کا چاند دوسرا گروہ جیسے کوئی نہائیت ہی روشن ستارا جنتی سب ایک دل کے ہوں گے ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا ہر ایک کو پورے این میں سے کم سے کم دو بیویاں ایسی ملیں گی جو ستر ستر جوڑے پہنے ہوگی ایک اور رفایت میں ہے کہ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرحانے اور پیتیانے دو ہو رہے ہیں نہائیت ہی اچھی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ جائیں گی سر کے بال پلکوں اور بھوموں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوگی ادنا جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ملیں گی اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موطی مشرق اور مغرب کے درمیان روشن کر دے جنت میں نین نہیں ہے کیونکہ نین ایک تسن کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے اپنے آمال کے مقدار مرتبہ پائے گا جنت میں جو سب سے عالی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے نور کے ممبر موطی کے ممبر یاکوس کے ممبر سونے اور چاندی کے ممبر اور مشک کے تیلے ہوں گے اور کافور کے تیلے ہوں گے اللہ عز و جل تبیدار ایسا ہوگا جیسے آفتاب اور چودنی کا چاند ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلان بن فلان تجھے یاد ہے جس دن تُو نے ایسا ایسا کیا تھا اس کو دنیا باز محسی یاد دلائے جائیں گے بندہ ارض کرے گا تو اے رب کیا تُو نے مجھے بخش نہ دیا فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسط کی وجہ سے تُو اس مرتبے کو پہنچا وہ سب اسی حالت میں ہوں گے پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے اس میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی مثل نہ آنکھوں نے کبھی دیکھی نہ کانوں نے کبھی سنی اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی خرید و فروغ سننا ہوگی جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا ایک اور ربایت ہے کہ ان میں پاس نہایت آلہ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں جانا چاہیں گے جائیں گے اور پھر جب اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور مبارک بات دیں گی اور کہیں گی آپ کا جمال بہت زیادہ ہے جواب دیں گے کہ پروردگار جب بار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہیا ہے جب جنتی جنت میں چلیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو میں تم کو دوب عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے جنت میں داخل کیا جہنم سے نجات دی ہمارے لئے دیدارِ الٰہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں باہوالہ قرآنِ قریم صحیح بخاری بہارِ شریعت آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمارے اور ہمارے والدین کے تمام صغیرہ اور قبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آلے پاس پر صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ دورانِ بیان زبان کی لگزش کی وجہ سے کوئی غلطی کمی کو تاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک اپنے محبوب کے سوکے میں معاف فرما دے آمین سمم آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب